جمال میرے انتظار میں ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا مجھے اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر تندیہ لہجے میں کہنے لگا اب تو تم مجھے بڑے آدمیوں کی طرح ناشتے کی میز پر کافی انتظار کرانے لگے ہو جواباً میرے چہرے پر ایک نیڈھال سے مسکراہت نامدار ہوئی جمال اور جڑ گیا اب تم میری باتوں کا جواب دینے کی بجائے صرف منفرید انداز میں مسکراہ کر رہ جاتے ہو آخر تمہارے ارادے کیا ہیں اس نے گستے سے کہا میں نے نرمی سے اسے اپنی رات کی کیفیت کے بارے میں بتایا ہم دونوں ایک قابل ڈاکٹر کے پاس تھے اس نے دو گھنٹے تک میری جسم کے ہر عزو کا گہرہ مشاہدہ کیا اور بتایا آپ جو کیفیت بیان کرتے ہیں اور جس بات کا خدشہ آپ کے ذہن میں ہے ایسا کچھ موجود نہیں ہے آپ کے عصاب میں مگر ایسی کوئی بات نہیں جو تشریح کے قابل ہو ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق مجھ میں ایسا کوئی جسمانی نقص نہ تھا جو فالس کی علامت ظاہر کرتا ہو مگر جب رات کے بھاری اور بوجل دس منٹ مجھے یاد آئے تو میرے ذہن میں نامعلوم سے خدشات سر اٹھانے لگے زندگی اہستہ اہستہ پوری سرار ہوتی جا رہی تھی میں میڈیکل سٹور سے میڈیسن لے کر نکل رہا تھا کہ دکان پر انور صاحب مل گئے مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے کہ یہ صاحب مزاج بخیر ہیں میں ان کے الفاظ سنکر چونک سا گیا اور انہیں حیرت سے دیکھنے لگا ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا آپ پر نظر پڑ گئی تو سوچا آپ کی مزاج پرسی کے لیے چلایا اس عزت افضائی کا بہت شکریہ میں نے کہا اور گاڑی کی طرف چل دیا رات کے تین بجے کلوک کی ٹن ٹن کی آواز کے ساتھ اچانک میری آنکھ کھل گئی میں نے احتیاطاً ملازم کو ہدایت کر دی کہ وہ رات کے ایک ہی گھنٹے کے وقفے سے میرے کملے میں چکر لگا کر دیکھ دیا کرے ممکن ہو کہ شاید مجھے کسی ضرورت کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے آنکھ کھلتے ہیں مجھے ایک لمحے کیلئے ایسا لگا جیسے میرا وجود آج بھی کل رات کی طرح حرکت سے محروم ہو گیا ہے مگر کل کی طرح میرا ذہن بیدار تھا اور اس وقت میرا ذہن اور میری آنکھیں ہی زندگی کی سب سے بڑی قوت تھیں مگر چند لمحوں بعد لگا جیسے میری آنکھیں بھی روشنی سے محروم ہوتی جا رہی ہیں میری آنکھیں خود بند ہو گئیں میرے ذہن کے ساتھ میری سماعت بیدار تھی میں نے متعدد بار آنکھیں کھوننے کی کوشش کی لیکن دیگر ازا کی طرح اس کو بھی حرکت دینے سے محروم ہو گیا میں نے پوری قوت لگا کر بولنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکل پائی اچانک کسی کے قدموں کی مدھم چاپ میری سماعت سے ٹکرائی اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی خوشبو سے سارا کمرہ موتر ہو گیا اس تیز خوشبو کو محسوس کر کے مجھے اپنا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا پھر آہستہ آہستہ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا جب دبارہ میرا شعور بیدار ہوا تو سورج کی کرنے میرے کمرے میں جھانک رہی تھی آنکھیں کھولتے ہی چند لمحات حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے کمرے کے درو دیوار کو دیکھتا رہا پھر میں نے ہاتھوں کو حرکت دی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں اپنے ہاتھوں کو حرکت دے سکتا ہوں میں بازوں کے سہارے اٹھا اور بلند آواز میں ملازم کو آواز دی چند لمحوں بعد جب ملازم نے کمرے میں چھانکا میں نے اسے گسیلی نظروں سے گھورتے ہوئے ڈاٹا میں نے تمہیں ہدایت دی تھی کہ رات پھر ہر ایک گھنٹے بعد میرے کمرے میں چھانک کر ضرور دیکھ لینا کیونکہ میری طبیعت خراب ہوں ممکن ہے مجھے تمہاری ضرورت پڑ جائے وہ بولا میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق رات بارہ بجے کے بعد ہر گھنٹے کے بعد آپ کے کمرے میں چھانکا رات تین بجے آپ کے کمرے سے ایک عورت نکلی جو دلہن لگ رہی تھی اور پھر پلک چھپتے ہی راہداری کا ایک موڑ کھوم کر غائب ہو گئی جیسے اس کا وجود ہوا میں بکھر گیا ہو اس کے غائب ہوتے ہی میں نے آپ کے کمرے میں چھانکا سارا کمرہ اس طرح مہت رہا تھا جیسے کسی نے پرفیوم سپریے کیا ہو اور پھر اپنے ہونٹوں پر ایک پر اسرار مسکراہت لاتے ہوئے بولا صاحب آپ کو اتنے خوبصورے دلہن پانے کی مبارک بات دیتا ہوں اور پھر وہ کچھ کہتے کہتے اچانک رک گیا میں حیرت سے اس کی داستان سن رہا تھا میں سوچ میں پڑ گیا اگر اس سے بات کروں اور اس سے پوچھوں کہ وہ دلہن کون تھی تو شاید اس کو بھی معلوم نہ ہو اور میں بھی اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس دلہن کا وجود نہ تو تھا یہ ممکن ہے خوشبووں میں نہائی ہوئی اس دلہن کو اور بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا اور بھی میں نے نین میں ڈوپتے ہوئے کسی کے قدموں کی چاپ کے ساتھ ساتھ ایک تیز قسم کی خوشبو کو بھی محسوس کیا تھا جس نے مجھے غفرت کی نین سو جانے پر مجبور کر دیا تھا چند زمیں خاموش رہنے اور سوچنے کے بعد میں بولا جاؤ اور جمال کو بلا کر لاؤ میرا ذہن مسلسل الجھنوں کی دلدن میں دھنستا جا رہا تھا اچانک جمال کے قدموں کی مانوس چاپ سن کر میں چونکا وہ آتے ہی بے تکلفی سے میرے بستر پر بیٹھتے ہوئے کیا بات ہے اس ناچیز کو کیسے یاد کیا میں گسے سے بولا پہلے مجھ پر اپنے تنس کے زہریلے نشتر چلا لو پھر اس کے بعد کچھ کہوں گا ارے یار تم دن با دن کتنے حساس ہوتے جا رہے ہو معمولی سا مزاق پرداشت نہیں کر سکتے اس نے پرخلوس لہجے میں گلا گیا میری بات بہت سنگین ہے اور سنجیدگی سے پوری توجہ چاہتی ہے اگر تم ابھی تک تفریح کے موڑ میں ہو تو جاؤ پھر کسی وقت آنا مجھے اور زیادہ پریشان نہ کرو میں نے کرب سے بھارائی ہوئی آواز میں کہا جمال یہ کا یہ ایک سنجیدہ ہو گیا معاف کرنا شاید میرے مزاق سے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچی اب میں پوری طرح سنجیدہ ہوں تمہیں جو کہنا ہے فوراں کہہ دو کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں تمہیں پریشان نہیں دیکھا اور مزید دیکھ بھی نہیں سکتا ہوں اسے سنجیدہ پا کر میں نے سارے حالات سنا دئیے ان تمام واقعات کو سن کر وہ رحم انگیز نظروں سے مجھے دیکھتا رہا جیسے اسے میری ذہنی صحت پر کوئی شباہ ہو تمام واقعات سننے کے بعد کہیں لگا کہیں تم مزاق تو نہیں کر رہے ہو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے جمال میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا میں اس وقت جو کچھ بھی تم کو بتا رہا تھا اور ابھی بھی جو بتا رہا ہوں وہ سچ ہے اگر یقین نہیں تو ملازم کو بلا کر پوچھ لو جمال نے ملازم کو بلوایا ملازم نے آتے ہی رات کا تمام واقعہ اس طرح بیان کر دیا جیسے وہ مجھ سے پہلے بیان کر چکا تھا جمال نے تمام واقعات سن کر کہا وہ اچانک تمہاری نگاہوں کے سامنے غائب ہو گئی تم نے اسے تلاش نہیں کیا میں نے حویلی کا کونہ کونہ چھان مارا حویلی کے گیک تک گیا مگر پتا ہی نہیں چلا اس نے جواب دیا ملازم کے جانے کے کچھ تیر بعد جمال بولا ماف کرنا یار اس جدید دور میں کسی ایسی قوت کا وجود ماننے کیلئے میرا ذہن ابھی تک تیار نہیں میں دو روز سے اپنی پوری سرار بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اور یہ پوری سرار دلہن نازل ہو گئی خیر چھوڑو ان باتوں کو ناشتے کے دوران جمال نے کہا آج سے تم میرے کمرے میں سویا کرو میں ابھی تو دیکھوں کہ آخر وہ کیا شئے ہے ناشتہ کرنے کے بعد میں جمال کے ساتھ ڈاکٹر کی جانب روانہ ہو گیا آج میں نے اپنا ڈاکٹر بدل دیا تھا میرا خیال تھا ڈاکٹر میری صحیح تشریف نہ کر سکا بگر دوسرے ڈاکٹر کا تجزیہ بھی پہلے ڈاکٹر سے مختلف نہ تھا ڈاکٹر کے پاس سے واپسی پر سارا دن ہم دونوں پریشانی سے علشن کا حل تلاش کرتے رہے ہم دونوں باغ میں چائے پی رہے تھے کہ اچانک میری قوت شامعہ نے پھر کسی تیز خوشبو کو محسوس کیا میں نے سوالیا نظروں سے جمال کی طرف دیکھا خوشبو اس قدر تیز تھی کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جمال بھی اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہا ہوگا شاید تمہاری سنائی ہوئی داستان حقیقت کی حدوں کو چھو رہی ہے اوف میرے خدایہ یہ خوشبو کس قدر تیز ہے جیسے کسی نے باغ میں پوفیوم کا چھرکاؤ کیا ہو اور پھر وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا اچانک میری طرح اس کی نظریں بھی کھلتے ہوئے دروازے کی جانب اٹھ گئیں اچانک خوشبووں میں نہائی ہوئی دلہن ہماری نظروں کے سامنے کھڑی تھی اس کو دیکھتے ہی میرا ذہن حیرت کی شدت سے سن ہو گیا تھا اس کا دل فریف سراپا میرے حواس پر چھاتا جا رہا تھا اس کی دل فریف مسکراہت مجھے پر اسرار دھرکنوں کی طرف لے جا رہی تھی میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر دو دن پہلے کی طرح اپنے جسم کے تمام ازا کو حرکت دینے سے محروم ہو چکا تھا میں نے سوچا کہ اپنی نظریں اس کے دل فریف سراپا سے ہٹھا کر جمال کی جانب دیکھوں تاکہ اس کے حسن کا سہر ٹوٹ جائے مگر ناکام رہا یہ خواہش دل میں ہی رہ گئی کہ دونوں میں سے کوئی اس سے دریافت کر سکتا کہ وہ کون ہے باوجود متعدد بار کوشش کرنے کے میں اپنے ازا کو حرکت نہ دے سکا خبر نہیں کتنے ہی لمحات یوں ہی بے حصو حرکت گزر گئے اچانک اس کے ہونٹھوں کو جمبش ہوئی مگر جو کچھ اس نے کہا وہ میری سماعت کی گرفت میں نہ آسکا بے بسی سے ایک ساکت بھت کی ماند اسے دیکھتے رہنے پر مجبور تھا پھر اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میری آنکھوں کے پردے نیند سے بھاری ہو کر بند ہو رہے ہیں چند لمحات بعد مجھ پر غفت کی نیند تاری ہو گئی جب آنکھیں کھلیں تو اپنے کمرن میں بستر پر پڑا تھا میرے ایڈگیڈ ادوائیات کی بو پھیلی ہوئی تھی ملگر جی رات کی اس سناٹے میں روشنی ایک اچھی پوری سرار ماحول پیدا کہہ رہی تھی چند لمحے آنکھیں کھولے حیران حیران نظروں سے میں چاروں طرف دیکھتا رہا حلق میں کڑواہٹ سی تھی مشکلوں سے اٹھا اور میز پر رکھے پانی کے جگ کو مو لگانا ہی شاہتا تھا کہ اچانک کسی نے ایک چھڑی لہرائی اور پانی سے بھرا جگ میرے ہاتھوں سے نکل کر فرش پر گر کر چور چور ہو گیا میں نے گسیلے انداز میں اس چھڑی کو لہرانے والے کی جانب دیکھا تو ایک لمحہ اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا انور تھا وہ پوری سرار انسان جو پہلے بھی دو مرتبہ میرا وقت ضائع کر چکا تھا تم نے میرے گھر آ کر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا میں نے گسیلی نظروں سے اسے گھورا انور کو گسیلی نظروں سے گھورنے والا ہمیشہ اس دنیا میں ظلیل و خوار ہوا ہے اس نے ٹھہرے ہوئے پوری تماد لہجے میں کہا یہ بات تم اپنی گھرہ میں باندھ لو کہ جب تک تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرو گے دنیا کا ہر سکھ چین تم سے دور رہے گا ذرا اپنے ماضی کو ٹٹولو تو یہ بات تم پر واضح ہو جائے گی کہ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ضرور تمہاری زندگی میں رونما ہو رہا ہے جس نے تم سے ایک زندگی کا ہر سکھ چین لیا تمہاری بچی اور بیوی میری مشن کی سب سے بڑی رکاپے تھیں جن کو میں اوپر پہنچا چکا ہوں اور تمہاری ملازمہ میرے راستے میں آگئی لہٰذا اسے بھی ٹھکانے لگانا پڑا اور اسی طرح میں تمہارے جگری دوست جمال کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں تم اس وقت تک پوری سرار بیماری میں مبتلا ہوگے اگر وہ اپنی بات ادھوڑی چھوڑ کر خاموش ہو جاتا اگر کیا ذرا اس کی بھی وضاحت ہو جائے میں نے کہا اگر تم نے مرسلہ بھی عقائد کے مطابق میری بیٹی سے شادی نہ کی اس نے میری آنکھوں میں چھانکتے ہوئے کہا شادی میں نے حیرت سے پوچھا ہاں شادی وہ سنجیدہ رہا میری حسین بیٹی شما سے شادی جو برسوں سے تمہاری راہ تک رہی ہے کہیں تم اس پوری سرار دلہن کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے جسے دیکھ کر میری جسمانی قوت سلب ہو جاتی ہے ہاں وہی جسے تم اور جمال بھی دیکھ چکے ہو میں دس بزب میں پڑ گیا کہ ایسے آدمی کو میں کیا جواب دوں جو اپنی حسین و جمیل بیٹی کی شادی کے لیے خون کے دریا سے بھی گزرنے کو تیار تھا مگر محضورم میں نے جواب دیا مانا کہ آپ کی بیٹی دنیا کی حسین ترین عورت صحیح مگر پھر بھی یہ کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ زبردستی اس مقدس رشتے کی توہین کی جائے ہاں یہ صرف اس لیے ہے کہ ابھی کچھ باتیں پردہ راز میں رہیں ایک حسین عورت تمہاری دلہن کہلانا چاہتی ہے اس نے جواب دیا بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں نے کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شادی سے پہلے میں تمہاری بیٹی سے ایک ملاقات کرلوں میرا خیال تھا کہ وہ ملاقات کا موقع دینے کی بجائے اس سے غریز کرے گا میرا خیال ہے بہتر یہی ہے کہ تم میری بات مان لو تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے بیکار اپنے آپ کو ادھر ادھر ال جا رہے ہو یہ بھی میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی تمہاری سفارش کر رہی ہے اس کی پرزور سفارش ہے کہ تمہیں زندگی میں کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لیے آج تم سے کھل کر بات کر رہا ہوں میں اس مشورے پر غور کروں گا آپ پھر کسی وقت تشریف لائیں میں نے لاپروہی سے کہا میری اس بات کو سن کر اس کے چہرے پر گستے کے احثار پھیل گئے اور وہ گستے کی حالت میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اس کے جاتے ہی مجھے یوں لگا جیسے مجھ پر اچانک پھر نکاہت میں غلبہ پانا شروع کر دیا ہے ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے میری جسمانی حالت بگر رہی ہے برا کر بستر پر لیٹ گیا اس سے پہلے میں جمال کو اپنی اور انور کی پوری سرار گفتگو سے آگاہ کرتا میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوپتا ہوا محسوس ہوا ہر طرف سے ایک تاریکیوں کا سمندر مجھے نکلنے کے لیے بڑھ رہا تھا ایک بار پھر میرے کمرے میں تاریکی چھانک رہی تھی اور باہر سورج دنیا کا سفر ختم کر کے مغرب کے کسی گوشے میں روپوش ہو رہا تھا میں آنکھیں بند کیے پڑا تھا کہ اچانک ایک ملازم نے اندھیرہ پا کر میرے کمرے میں لائٹ آن کر دی اور چلا گیا اچانک میرے ذہن کے پردوں پر اس شریف صورت بڑے کا چہرہ اُبھرا جو اپنی بات منوانے کے لیے مجھ پر کوئی سہر تاری کر رہا تھا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اپنے بگڑی ہوئی صحت کے پیشے نظر مجھے اس کی بات ماننا ہی پڑے گی چلو اسی بہانے یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان پرسرار کی تہہ میں کیا ہے اس فیصلے پر پہنچ کر میں نے خود کو پرسکون محسوس کیا اس فیصلے پر پہنچے ابھی مجھے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ میرے ملازم نے انور کے آنے کی اطلاع دی اس کے آنے کی اطلاع پا کر مجھے اس کی پرسرار قوتوں کو ماننا پڑے گا خدا جانے یہ عجیب و غریب انسان کون سی قوتیں اپنے اندر پر شیدہ رکھتا ہے وہ آتے ہی کہنے لگا مجھے یقین ہے کہ تم کسی فیصلے پر پہنچ گئے ہو اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لئے تیار ہوں کوئی راستہ نہ پا کر مجھے اپنی رضا مندی کا اظہار کرنا پڑا وہ مجھے راضی دیکھ کر بہت خوش ہوا تو یہ کام آج ہی ہونا چاہیے وہ بولا اتنی جلدی کیوں شادی بیعہ کوئی گڑیا گڑیے کا کھیل تو نہیں ہے میں نے جلدی سے کہا شاہد صاحب یہ بات پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں اور ایک بار پھر کہتا ہوں تمہاری شادی ہمارے رسم و رواج کے مطابق ہوگی اس نے اپنی بات پر زور دیا بگر ابھی تو اس سے آگ سے چنداریاں پھوٹتی بھی محسوس ہوئیں دفتن ایسا لگا جیسے میرا جسم پھیل رہا ہے میں گر جلد ہی نارمل ہو گیا چند لمحوں بعد انور نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا چلو اب چلتے ہیں میں سہر زدہ پتلے کی ماند خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا وہ حویلی کے صدر دروازے کی طرف جانے کی بجائے حویلی کے پچھوارے کی جانب چل دیا چلتے چلتے ملازمین کی ایک کوٹری کے سامنے گیا جو میری معلومات کے مطابق ایک طویل عرصے سے ہوئیر آباد تھی اس نے کوارٹروں کو دھکا دیا اور مجھے اندر لے گیا اندر ایک دیوار کے ساتھ نصب گنڈے کو باہر کی جانب کھنچا دیوار میں ایک خلا پیدا ہو گیا اور سیڑیاں نظر آنے لگی یہ منظر دیکھ کر میرا موہ حیرت سے کھلا رہ گیا یہ حویلی صدیوں سے ہمارے خاندان کی ملکیت چلی آ رہی ہے اور کسی کو آج تک یہ خبر نہ ہو سکی کہ کوئی تیہ خانہ بھی یہاں ہے وہ چند لمحے کے رہنے کا اشارہ کر کے سیڑیاں اتر کر اندھیرے میں غائب ہو گیا جب نمودار ہوا تو اس کے ہاتھوں میں دو روشر مشلیں تھی ایک میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا آؤ اور سیڑیاں اترنے لگا سیڑیاں کافی گہرائی تک چلی گئی تھی فرش پر پاؤں رکھتے ہی ایک عجیب و غریب خوشبو کا احساس ہوا جیسے اتر سلگ رہا ہو پھر اچانک مجھے یاد آیا وہ بھی اسی طرح کی خوشبو تھی جب ایک خوبصورت عورت دلہن کے روپ میں میرے اور جمال کے سامنے آئی تھی اس کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب سرناٹا مجھے اپنی ہڈیوں میں اترتا ہوا محسوس ہوا اور انجانہ سا خوف روح کے ہر غوشے میں گونجنے لگا مختلف رہداریوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک حال دھما کمرے میں پہنچ گئے جہاں ہر طرف اتر کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی بگر اس بار یہ خوشبو میرے حواس پر نہ چھا سکی ہمارے رکتے ہی خوشبو اور دھوئے میں اضافہ ہو گیا جیسے میں پھر حواس پھو رہا ہوں مگر میں جلد ہی سنبھل گیا انور میرا ہاتھ پکڑے حال میں بڑھتا گیا پھر اچانک ایک ہول ناک منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا جس کے پیٹ میں ایک آتش دان دہک رہا تھا مجھے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے انور اس دہکتی آگ میں اتر گیا اور آگ کے دہکتیں شولوں میں کہیں جا کر غائب ہو گیا چند لمحوں بعد جب وہ دوبارہ نمدار ہوا تو خوشبوہ میں لپٹی ہوئی ایک سرخ انگارے کی دہکتی ہوئی دلہن آگ کے اس آتش دان سے انور کے ہمراہ اس آگ سے باہر قدم رکھ رہی تھی میں نے حیرت اور خوف کی شدت سے اپنی دونوں آنکھوں کو زور زور سے مسئلہ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی بسارت پر یقین نہیں آ رہا تھا مگر نہیں وہ دون واقع جلتے ہوئے آتش دان سے نکل کر میرے برابر کھڑے تھے میری نظریں اس دلہن کے چہرے کی جانب تھی جسے میں دہکتے ہوئے انگاروں کی تپش تھی انور اسے میرے قریب کھڑا کر کے ایک بار بھی لپک کر آتشتان میں گھوس گیا اور دونوں ہاتھوں میں دہکتے ہوئے انگارے اٹھا کر لے آیا شما اور تم اس نے اپنی نظریں میری جانب گارتے ہوئے کہا دونوں اس مقدس آگ پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا اہد کرو کہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے وفادار ہوگے شما نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دہکتے ہوئے انگاروں پر رکھ دیا اور کہا قسم ہے مجھے اس آگ کی جو دل سے روشن ہے اور ہمیشہ روشن رہے گی میں اس مقدس آگ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اپنے ساتھی کی ہمیشہ وفادار رہوں گی اس کے کہتے ہی اچانک میں نے استرابی طور پر اپنا ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال لیا اور اچانک میرے ہاتھوں میں ہمائل شریف آ گئی مگر اتنے میں انور میری طرف متوجہ ہو جکا تھا اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں بھی اس آگ پر ہاتھ رکھ کر شما کے ساتھ وفادار رہنے کا اہد کروں میں نے اپنا خالی ہاتھ شما کے ہاتھ پر رکھ دیا جس نے ابھی تک انور کے ہاتھوں میں تھامے ہوئے انگاروں پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا ابھی میرا ہاتھ شما کو چھونے کی دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک ایک تیز اور دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا اور اس تھماکے کے ساتھ ہی دو شولے اڑ کر فضاء کی طرف لپکے اور ساتھ ہی وہ دونوں خوف صدا انداز میں پیچھے ہٹ گئے مگر اس عرصے میں دونوں کی جسموں کو آگ لگ چکی تھی اور دونوں آگ کی لپیٹ میں آ کر جل رہے تھے اچانک آگ نے شدت پکڑ لی میرا سارا جسم پسینے میں نہا گیا تھا میں خوف سے ایک طرف سہما ہوا اس ہولنات منظر کو دیکھتا رہا دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی لاشیں جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئی میں اس ہولنات منظر سے گھبرا کر لڑ کھڑاتے ہوئے قدموں سے سیڑیاں چڑھ کر کوٹھری میں آ گیا جہاں ایک اور انکشاف میرا منتظیر تھا سیڑیوں کے قریب ایک کونے میں کھڑے سلیم بابا مجھے گھو رہے تھے کیا؟ کیا؟ آپ؟ سلیم بابا؟ ہاں؟ میں نے بکھلائے ہوئے لہچے میں کہا ہاں میں وہی بدنصیب ہوں جو جب تک زندہ رہا ہمیشہ اپنے مالک کی حفاظت کرتا رہا اور آپ کا حق نمک ادا کرتے ہوئے موت کی سنگین وادیوں میں گم ہو گیا انہوں نے غم زدہ لہچے میں کہا اگر آپ مر چکے ہیں تو پھر زندہ کیسے ہو گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا اس کائنات کے کچھ راز انسان کی نظروں سے اوجھل رہے ہیں انہوں نے پرسترار انداز میں جواب دیا خیر چھوڑو سلیم بابا نے کہا لاؤ وہ ہمائل شریف مجھے واپس لوٹا دو جس کی برکت سے تم نے شیطان کے پجاریوں کو ان کے اصل مقام تک پہنچا دیا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں میں نے الہشتے ہوئے لہچے میں پوچھا مطلب یہ کہ میں نے وہ ہمائل شریف اپنے مرشد کے کہنے کے مطابق تمہیں دی تھی جب تم شیطانوں کے قلعے کے دروازے پر دستک دے رہے تھے سلیم بابا بولے مگر وہ تمہیں سے خواب تھا میں نے حیرت سے کہا نہیں وہ کوئی خواب نہ تھا بلکہ ایک تھوس حقیقت کا ایک ہرکا سا عقص تھا جسے تم نے خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا اگر وہ خواب تھا تو پھر جاگنے پر وہ ہمائل شریف جو میں نے تمہیں خواب کی حالت میں دی تھی عالم بیداری میں تمہارے پاس کہاں سے آئی سلیم بابا بولے اور میں سوچ میں پڑ گیا اچھا اب زیادہ سوچ کر اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے لیے یہی فرض تھا جس سے تم سب قدوش ہو گئے یہ اس ہمائل شریف کی برکت تھی کہ وہ آتشی مخلوق تمہارے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہی جہنم رسید ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ایک صدی کا وہ شیطانی کھیل بھی ختم ہو گیا جس نے تمہارے خاندان پر اپنی نہوستوں کا سایہ ڈال رکھا تھا میں نے بے اختیار وہ ہمائل شریف سلیم بابا کے ہاتھ میں پکڑا دی ہمائل شریف تھامتے ہی سلیم بابا بولے جاتے جاتے یہ نصیحت ضرور کروں گا کہ آج کے بعد تم یہ ہمیشہ کیلئے بھول جاؤ کہ تمہاری اس حویلی میں شیطان کے پجاریوں کا کوئی خفیہ مسکن تھا اور اگر تم تبارہ جا کر اس تہخانے کا راستہ تلاش کرو گے تو یہ نشانات مٹ چکے ہوں گے مجھے حیرت زجا چھوڑ کر سلیم بابا تہخانے میں اتر کر کہیں غائب ہو گئے اور زمین برابر ہو گئی اس کے بعد میں نے اور جمال نے متعدد بار کوشش کی مگر ہر دفعہ ناکامی ہمارا مقدر ٹھہری اور ہمیں تہخانے کا دروازہ نہ مل سکا